پرنس او میڈو جنگل کوسے قضا کے رنگ کی روشنیوں سے جگمدہ رہا تھا یہ رنگ برنگی روشنیاں جگمدہتی ہوئی پریوں سے نکل رہی تھی تمام پریان گھاس کے میدان میں جمع تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آج کوئی بہت ہی خاص تہوار ہو پریان شاندار رنگ برنگی لباس میں ملبوس تھی ان کے کپڑے پھولوں کی پتیوں اور پتوں سے بنے تھے کوئی ہرے لباس میں تھی تو کوئی نیلے لباس میں اور کچھ نے تو بہت ہی خوبصورت لاغ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا ایسا لگتا تھا جیسے رات کے اس پہر میں رنگ برنگ پھول کھل اٹھے ہوں ہر طرف جشن کا سما تھا بونے اور پکسیز مزیدار پھلوں سے ایک شاندار دعوت کا احتمام کر رہے تھے اتنے میں گھاس کے میدان کا شہزادہ شہزادہ بیچ ادھر آیا آج اس نے شادی کیلئے اپنی دلہن کو منتخب کرنا تھا وہ خوبصورت پھلیوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر وہ ان سب میں سے کس پھلی کا انتخاب کرے مجھے یقین ہے کہ شہزادہ بیچ شادی کے لیے آج مجھے ہی منتخب کرنے والا ہے اچانک شہزادہ بیچ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت شرمیلی پھر ری درختوں کے پیچھے چھپی اسے دیکھ رہی ہے اس نے گلابی اور لیوینڈر رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو اس پر بہت جچ رہا تھا شہزادہ بیچ کو پہلی نظر میں ہی اس لڑکے سے پیار ہو گیا شہزادہ کو دیکھتے ہی پری گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی کیا آپ کا نام جان سکتا ہوں مجھے سویٹ پی کہتے ہیں پریوں نے شادی کی شاندار تقریب منقد کی اور پرنس بیچ اور سویٹ پی کی شادی ہو گئی شادی کے موقع پر پریوں نے رات بھر رخص کیا موسیقی